بچے کہہ رہے تھے آواز نہیں جا رہی تھی تو آج آواز کی پول بیوستہ کر دی گئی ہے باپ کو آواز آرام سے سنائے دے گی تو دیکھیں ابھی تک ہم لوگوں نے جو پچھلی سیکسن میں پڑھا ہوا تھا وہ ورن آف ورڈمانا کے بارے میں پہلا سیسم دیکھا تھا اور اس میں ہم نے آپ کو ورڈ کیا ہوتے ہیں ورڈمانا کیا ہوتے ہیں اکشر کیا ہوتے ہیں شبد کیا ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں بتا دیا تھا ٹھیک ہے تو سورو کا بیبھاجت کرنا ہم نے شروع کیا تھا سور کتنے ہوتے ہیں تو ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یادی ہم کالوان یا اچھر نکال کے اس تھان پر دیکھیں تو ہمارے جو سورو ہوتے ہیں وہ دین پرکار کے ہوتے ہیں رسا دیرگا اور پلت ہوتے ہیں ٹھیک ہے ماتراؤں کے آدھار پر دیکھیں تو ماترہ بھی آپ کو بتا دیا تھا ایک ماترہ دو ماترہ اور ٹین ماترہ اب یادی ہم ادھپتی کے آدھار پر سورو کا بیبھاجت کریں ادھپتی کے آدھار پر ادھپتی کے آدھار پر آدھار پر سورک کے بھید یادی سے ہم دیکھیں تو یہی مکھ روپ سے ہم کہیں گے کیول دو پرکار سے ایک تو ہم جو مکھ روپ سے کہیں گے پہلا یہ کہیں گے مونسور کیا کہیں گے مونسور اور دوسرا جو کہیں گے اسے ہم لوگ کہیں گے سندھی سور کیا کہیں گے سندھی سور سندھی کا مطلب ہوتا ہے میل یوگ جوڑنا تو یہی مونسور کی ہم بات کریں تو یہ کیول او او اور ری ہوتے ہیں اب جب او ری ہو گئے تو ان کی پوری سندھیا یادی کبھی مونسوروں پہ پوچھے تو آپ بہنگے چار اگلی بات جو آئی اور سور بنانے کیلئے تو انہوں نے کیا کیا بیہرانچاری لوگوں انہوں نے کیا کیا کہ اسی کو اسی سے ملانا چالو کر دیا تو اگر او کو او سے انہوں نے ملائیا تو بنا کیا آپ ایسے ہی ای والے کو جب چھوٹی ای سے ہی ملائیا تو بنا کیا بڑی ہی ایسے ہی جب او کو چھوٹا او سے ملائیا تو بنا کیا بڑا ہو ایسے ہی ری کو ری سے ملانے کے بعد بڑا ری تو بنا لینا چاہیئے تھا ری کو بڑا ری بنا لینا چاہیئے تھا پر بیعکرن اچارے مہودیوں نے بیعکرن لوگوں نے ایسا نہیں کیا ایک بات یاد کرتے چلیے گا یہیں پھر میں بتاتا چاہتا ہوں ہندی بیعکرن کی ویانتہ کو کیا کہتے ہیں ہندی بیعکرن ہندی بیعکرن کی ودوان کو کیا کہتے ہیں ودوان کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جرا ہم کو بتائیے میں امسن دے رہا ہوں ویعکرن ویعکرن دوسرا ویعکرن آچاری ویعکرن آچاری تیسرا ویدوان یا چوتھا بھاشا وید کیا کہیں گے آپ سب بھی گرمے جدی بتائیں آپ لوگ جرا انصر بتائیں کیا کہیں گے بتائیں آئی ہوگی سب چیزیں آپ کو کلیر دیکھ رہی ہوگی اور آواز بھی کلیر ہوگی چلی بچوں بتائیں جنا اس میں سے کون سا مقرد صحیح ہے دیکھیں کچھ بچی ویعکرن آچاری بتا رہے ہیں ملکل گلت ہے نا تو ویدوان ہوگا نا تو بھانشا وید ہوگا نا تو بھیاکرن آچاری ہوگا اس میں بھیاکرن ہوگا بھیاکرن آچاری شنسکرط بھیاکرن کی ویدوان کو کہتے ہیں سنسکرط بھیاکرن کی ویدوان کو سنسکرط بھیاکرن بھیاکرن آچاری شنسکرط بھیاکرن سے اپنا گھماؤدار کام کرنے لگ گئے ا کو ا کے ساتھ جب ملایا ا کو ا کے ساتھ ملایا تو انہوں نے بنا دیا کیا اے ا کو ا کے ساتھ ملایا تو ملا دیا ای اب اس میں بڑی ای والا تو تھا نہیں تو اس کو اسی کے ساتھ میلانا چالو کر دیا ا کو ا کے ساتھ ملایا تو بنا کیا اے ایسے ہی اسی پرکار سے اس او کو او کے ساتھ جب ملایا انہوں نے او کو او کے ساتھ جب ملایا تو بنا او اور اب اسی کے بعد او کو کس کے ساتھ ملایا او کے ہی ساتھ ملا کر کے بنایا او ٹھیک ہے تو اس پرکار سے دیکھیں چاریے تین ساتھ اور چاری گیارہ آپ کے پورے گیارہ سور بن گئے اب ڈیاغرہ چارے مہدوئے لوگوں نے کیا کیا کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی ایک کام اور کر دیا کیا ایک کام کر دیا سر جرا بتائیں تو اسی میں ایک اور بھی بھاجر کر دیا کہ اس سندھی سور کو دو بھاگوں میں بھی بھاجت کر دیا ایک کو نام دیا انہوں نے دیرگسور اور ایک کو نام دیا سنیوکتسور تو اسے جو انہوں نے کہا اسے نام دیا انہوں نے دیرگسور کیا نام دیا دیرگسور اور اس کا جو نام دیا اس کا نام دیا سنیوکتوسور تو جید کوئی آپ سے پوچھے سنیوکتوسوروں کی سنٹھا کیتنی تو آپ بتائیں گے چار ایک پرکشاں میں پرشن پوچھا گیا پیارے بچوں ایک پرکشاں میں پرشن پوچھا گیا نگنے لکھت میں دیرگ سور ہے نگنے لکھت میں دیرگ سور ہے دیرگ سوار ہے اس میں پرشن پوچھا گیا بکلپ A میں تھا A B میں تھا A C میں تھا O اور D میں تھا O اب آپ بتائیے اس میں سے کون سا بکلپ صحیح ہوگا دیرگ سوار آپ سے پوچھا ہے اور بکلپ میں دیا ہے A O A اور O کون سا بکلپ اس میں سے صحیح ہوگا آپ لوگ بتائیں تو بچے یہ کہیں گے کہ اس میں سر سب کا سب تو دیرگہ ہی ہے سب کا سب دیرگہ ہی ہے جیسے ہرسوار دیرگہ اوپلوت میں میں نے آپ کو بتایا تھا O E O O O یہ ہرسوار ہیں باقی جتنے بھی بستے ہیں وہ پلوت ہیں وہ سواری وہ دیرگہ ہیں تو اگر اس طریقے سے دیکھیں تو اس میں سب ہی دیرگہ ہیں پھر آپ کو ہوگے سر اس میں تو کوئی بکلپ نہیں سہی ہے نہیں سر ایسا نہیں ہے آئی کی جارہ اس کا بیواجن کرتے ہیں یادی ہم اس کو دیکھیں O کو تو O تو دیرگہ بھی ہے ہے نا हرسوار دیرگہ کے حساب سے لیکن O O اگر یہاں پڑ دیکھیں تو آپ کو ہوگے یہ سنیوکت سوار بھی ہے ہے کی نہیں تو یہ سنیوکت سوار بھی ہے اس کا مطلب یہ اوریجنال دیرگہ نہیں ایسے ہی یادی ہم یہاں پر بھی بھی بھارجن کریں تو O بھی دیکھو سنیوکت بھی ہے سنیوکت سوار بھی ہے اور یہ دیرگہ بھی ہے آپ کو ہوگے ہاں اگر ایسے ہی آیا نا اب اگر میں آ کے بارے پہ پوچھوں تو کیا یہ دیر بھی ہے کیا آپ کو ہوگئے ہاں سر کیا یہ سعیوکتہ ہے نہیں یہ سعیوکتہ نہیں اس کا مطلب دکل پاپ کا صحیح ہوگا اے والا اس کا مطلب دکل پاپ کا صحیح ہوگا اے والا اسے آپ لوگ یاد رکھیں ٹھیک ہیں اسے ایک بار لکھ لیجیے پھر میں آگے کہانی کو لیکھیں چلتا ہوں اسے ایک بار لکھ لیجیے سر لکھ لیجیے سر بڑھائیں اب دیکھیں یہ تو پرتی کے ادھار پر ہو گیا اگلی جو بارت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ارثات اچارن ستھان کے ادھار پر آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ورڑوں کا اچارن کیا جاتا ہے ان کا کوئی کوئی اجیت اچھان ہوتا ہے جہاں سے وہ بولے جاتے ہیں جیسے کنٹھ سے تالو سے مردھا سے دنت سے اوشٹ سے ورد سے رندود سے مسوڑے سے یہ الگ الگ جگہ سے ورڑوں کا اچارن کیا جاتا ہے تو پیارے بچوں اگر آپ سے پوچھ لے سر جو ہیں وہ اچارن کی ادھار پر کتنے پرکار کیا ہوتے ہیں تب آپ کیا بتائیں گے یا اس سے پوچھ لیں جیب پریوگ کے ادھار پر کتنے پرکار کیا ہوتے ہیں تب آپ کیا بتائیں گے یہ الگ الگ پرشنہ بنتے ہیں تو ہم لوگ ایک ایک چیزوں کو سیکھتے ہیں جیب پریوگ کے ادھار پر یہ دی آپ سے پوچھیں جیب پریوگ کے ادھار پر جیب پریوگ کے ادھار پر ٹھیک ہے جیب پریوگ کے ادھار پر یہ دی آپ سے پوچھیں تو کیسے کہیں گے دیکھیں جیب کو تین بھاگوں میں باتا گیا ہے مال یہ یہ آپ کی جیب ہے ہے نا اسے بڑا روپ میں لکھا گیا مگلی فائی کیا گیا ہے یہ آدمی انسان کی ہی جیب ہیں تو انسان کی جیب میں ابھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جلدی سے اسے اگر میں پوچھو اگر بھاگ کون ہے تو آپ پوچھو بتا دیں گے یہ والا بھاگ نہیں بچہ یہ والا اگر بھاگ نہیں ہے جہاں سے شروعات ہوتی ہے اگر بھاگ اسے کہتے ہیں جہاں سے شروعات ہوتے ہیں اگر بھاگ اسے کہتے ہیں تو اگر بھاگ یہ والی ہے جہاں سے آپ کی جیب شروع ہوئی ہے مد بھاگ یہ والا ہے اور پش بھاگ ہمارا یہ والا ہے اس کا مطلب یدی ہم دیکھیں جیب پریوگ یا جیب پریوگ کے ادھار پر تو سوروں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک ہوگا اگرسوار ایک ہوگا مدھیسوار مدھیسوار اور ایک ہوگا پششیسوار یہ تین ہمارے پاس سوار بنیں گے اگرسوار مدھیسوار پششیسوار اب اگرسوار میں کون کون سے آتے ہیں اگرسوار مطلب جن کو بولنے کے بعد ہمارا اگر جیو کا اگر والا حصہ جھنکرط ہو یا تو پیچھے کی طرف گھسے دونوں باتیں جھنکرط ہو یا پیچھے کی طرف گھسے تو اس میں کون کون سے آئیں گے ای او اور او یہ چار سوار آئیں گے ای او او یہاں ہم پششیسوار کی بات کریں تو اگر کو چھوڑ کر کے مدھ میں جو آنے والے ہیں ان کو لینے کے بعد اگر مدھ میں ہم بات کریں تو مدھ میں جیو کا کون سا حصہ مدھ کا حصہ اٹھنا چاہیے آپ بولیے او تو او میں دیکھیں گے تو بیچ والا حصہ اٹھے گا تو جہاں سے او بولا جاتا وہی سے او بولا جاتا ہے تو آنا تو آ والے کو بھی اسے میں چاہیے تھا لیکن بیاغڑنا چار لوگ نہیں مانتے تو کون ہو آتا ہے او آتا ہے مدھ شوار کتنے ہیں ایک ہیں اگر اگر سوار پوچھو تو چار باقی کی جو بھی بچے وہ پششیسوار میں آئیں گے ہے نا تو کون کون بچا جنا او او ہے نا او سوری او او نہیں ا ای او او آ اور آ یہ بچے جو ہمارے کس میں آ جائیں گے سوری اس میں ہم نے کچھ گلت رکھ دیا او او بولیں گے تو یہاں پہ آئے گا او او یہاں آئے گا اے اے جو بولیں گے وہ اگر سوار ہوگا اے اے یہ اے جو ہمارا ہوگا وہ ہمارا کیا ہوگا وہ ہمارا کیا ہوگا اے جو ہمارا ہوگا وہ اگر سوار ہوگا مدسور اور ہوگا اور پرششوار جو ہمارا ہوگا او آئے گا تو اگر آپ سے پوچھیں پرششوار کی سنگ اگر ہم آپ کو بتائیں جلدی سے لکھیں جیب پریوک کی آدھار کے بعد اوٹ پریوک پر آپ لوگ لکھیں دیکھیں بھائی چلے اگلے پر کار پر بڑھتے ہیں اوٹ پریوک کی آدھار پر اوٹ پریوک کی آدھار پر ہم سوروں کو دو روپوں میں بیبھاجیت کیے ہیں کون ایک تو جب سوروں کا اوچھرن کیا جائے تو مو ہمارا ورط کے آکار کا بن جائے تو ہم اسے ورط موکھی کہتے ہیں یا اسے ورتول کہتے ہیں اور ایک تو وہ جب آدھار بن جائے ٹھیک تو اوٹ پریوک کی آدھار پر اوٹ یا اوشٹ اوشٹ پریوک کی آدھار پر اوشٹ پریوک کی آدھار پر ہم لوگ اسے دو بھاگوں میں باڑتے ہیں ایک تو ورط موکھی اور ایک تو ورط موکھی اسے ورط بھی کہا جاتا ہے اور ایک کو ہم لوگ کرتے ہیں اردھ ورط موکھی اردھ ورط موکھی اسے اردھ ورط بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اردھ ورط بھی کہا جاتا ہے کیلئر ہوئی ہماری بات آپ دیکھیں جید بردوں پر جید سوروں کا اوچان کرتے وقت ہمارا موہ ورط کے سامان گولا ہو جائے ایسے گولا بن جائے اسے ہم ورط موکھی کہیں گے اور جن کے ساتھ اردھ گولا بن جائے اردھ گولا بن جائے اسے ہم لوگ کیا کہیں گے اردھ ورط موکھی کہیں گے تو اگر آپ دیکھیں جب آپ بولتے ہیں تو آپ کا موہ ورت کے سامان بن جاتا ہے دیکھیں کیا لکھا ان کا اچھا رہا جواب کریں گے تو ہمارا موہ ورت کے سامان بن جائے گا اردھات یدی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ بتائیے ورت مخی کتنے ورن ہیں کتنے سوڑ ہیں تو آپ بتائیں گے چار اب انہیں چاروں کو چھوڑ کر کے باقی اگر ہم دیکھیں تو بنے گا کون کون ای ای ا ای تو یہ ہمارے جو ہو گئے یہ کون سا بنا بھائی یہ ہمارا بنے گا اس میں اردھبرت مخی میں یا اردھبرتل کہہ رہے گا اور دو اور بچتے ہیں اور اور آ یہ دونوں کے دونوں اداسین ہیں کیا ہیں اداسین ہیں انہیں نہ تو اردھبرتل کہیں گے نہ تو ورتل کہیں گے ٹھیک ہے تو کس پرکار سے یہ ہماری چیزیں ہوتی ہیں جو اوشت پریوک کے ادھار پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں اسے آپ لوگ اچھے سے سمجھے رہیے گا ٹھیک ہے اب کیا ہے جب دیکھیں اسے تو اب جو ہم بول رہے ہیں وہ اچارانستان کے ادھار پر اگر ہم سوروں کا بھی بھاجن بان کریں تو سور کتنے پرکار کیوں ہوں گے اب یہی چیز پریقشہ میں پوچھا گیا تھا مکرپ میں تھا چھ ساتھ پانچ آٹھ تو اس میں ادھیک تر بچے پانچ لگاتے ہیں آئیے جڑا دیکھا جائے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ کا ستھان بنے گا کنٹ کا دوسرا ستھان ہے تالو کا ہے نا کنٹ کا تالو کا ہاں بلکل بھی موردھا کا موردھا کا دنٹ کا ٹھیک ہے اوست کا اتنا تو بنتا ہے ٹھیک ہے اتنا تو بنتا ہی بنتا ہے اب آپ ہمیں بتائیں جرہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر کنٹ سے ہم لوگ دیکھیں تو کنٹ سے ہمارا کیا کیا بولا جائے گا تالو سے کیا کیا بولا جائے گا موردھا سے کیا کیا بولا جائے گا اور ہر بار پرکشہ میں اس سے پرشن آتے ہیں تو یاد رکھیں پہنے بچوں پانچ پاکار سے تو یہ ہم نے کہہ دیا تو کنٹ جہاں سے آ بولا جائے گا وہی سے آ بولا جائے گا ہے نا ایسے ہی تالو میں آئے گے تو جہاں سے چھوٹی ہی بولی جائے گے وہی سے بڑی ہی بولی جائے گے موردھا میں آئیں گے تو جہاں سے ری بولا جائے گا وہاں سے بڑی ری بولا جانا چاہیے تھا لیکن بڑی ری کا ہمارے ہندی میں کوئی ذکر ہے نہیں اس لئے ہم اس کو بات میں بات کرتے ہیں اوست کی بات اگر کریں تو اوست سے کون سا بڑا بولیں گے بھائیہ او 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 بولیں گے تو اوست سے آئے گا او او اب بات آتی ہے کہ اے اے او او جہاں سے اے بولا جائے گا جہاں سے او بولا جائے گا لیکن اے بولا کہاں سے جائے گا سب سے بڑی بات تو یہ ہے آپ کی سامنے تو یعنی میں آپ سے پوچھوں کہ یہ اے کیسے بنا تھا تو آپ کہیں گے کہ سر یہ جو اے بنا تھا وہ ا اور اے سے مل کر بنا تھا ا اور اے سے مل کر کی یہ بنا تھا بولو بچہ تو ا کا اوچرانستان اگر ہم پوچھیں تو آپ کہیں گے کنٹ کہو گے کی نہیں ا کا اوچرانستان پوچھیں تو آپ کہو گے کنٹ اور اگر چھوٹی ای کا اوچرانستان پوچھو تو آپ کہیں گے تالو تو بھائیہ یہ بند گیا یہ دونوں کہاں سے بولے جائیں گے کنٹ تالو سے بولے جائیں گے سمجھ بار ہے نا کنٹ تالو سے بولے جائیں گے اب ایسے ہی آئیے اس کا بھی دیکھیں تو او کیسے بنا تھا اور سے اور کس سے مل کر بنا تھا او سے اور او سے مل کر بنا تھا او کا اوچرانستان ہے کنٹ اور او کا اوچرانستان ہے اوست ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں کہاں سے بولے جائیں گے او اور او کہاں سے بولے جائیں گے تو آپ کوئی سوار ایسا نہیں ہے جو دنت سے بولا جاتا ہے اس کا مطلب آپ کو ایک بات سمجھ مائے گا ایک پریشا پرشن ایسا پوچھ سکتا ہے کیا پوچھ سکتا ہے دیکھ رہے تو پہلا پرشن یہ بان سکتا ہے کیا بان سکتا ہے کہ اجاران ستھان کے ادھار پر اجاران ستھان کے ادھار پر ادھار پر سوار کتنے پرکار کے ہوتے ہیں سوار کتنے پرکار کے ہیں ٹھیک ہے تو کتنے پرکار کے ہیں جارہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے تو کتنے پرکار کے ہیں چھے پرکار کے ہیں یہ بات سوار رکھے گا تل تل نہیں آئے گا کیونکہ دل سے کوئی بھی سوار نہیں بولا جاتا دوسرا پرشن بن سکتا ہے کہ وہ کون سا ستھان ہے وہ کون سا اچاران ستھان ہے کون سا اچاران ستھان ہے جہاں سے کوئی بھی سوار نہیں بولا جاتا کوئی بھی سوار اچارت نہیں ہوتا اچارت نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ کون سا ستھان ہے بیٹا دنت دنت سے کوئی بھی اچارت نہیں ہوتا تیسرا پرشن پوچھ سکتا ہے سنیوک تسوار کتنے ہیں سنیوک تسوار کتنے ہیں تو آپ کو پہلے بتا دیا چار اور پوچھ سکتا ہے کون کون ہے اور وہ کن کن برنوں سے مل کر بنے ہیں تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنی چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہم کاری کو آگے لے کر کے چلتے ہیں جلدی جلدی پڑھیں گے تو آج یہ آپ کا بڑھو ورمالہ کا بھی ٹاپک ختم ہو جائے گا تو یہ تو بات تھی پوری سوروں کی یہ تو پوری ہماری بات تھی سوروں کی اب بات آتی ہے ونجنوں کی اب بات آتی ہے ونجنوں اگر سوروں کو بھی سمجھ لیں دیکھیں اگر سامانے روپ سے پوچھیں تو ہم ونجنوں کو کلویلا کے ساتھ روپوں میں بات تک بات آتی ہے ونجن پہلے ہیں کیا اسے سمجھیں آپ کو میں پہلے بتا دے چکا ہوں ونجن کیا ہے ایسے بڑھنا جو سوروں کی سہتہ سے بولے جاتے ہیں انہیں ہی ہم لوگ کیا کہیں گے ونجن کہیں گے آئیے یہ بات پھر سے لیکھتے ہیں ایسے بڑھنا ایسے بڑھنا جو سوروں کی سہتہ سے بولے جاتے ہیں سوروں کی سہتہ سے ہیں پھر ہے بولے جاتے ہیں انہیں ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں میں چھے انہیں ہی ہم لوگ کہتے ہیں بنجن انہیں ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں بنجن کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنے ہم سیدھے سیدھے بات کریں تو بنجنوں کی سنکھیا جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں تو 33 ہوتی ہے یہ نطرق بینجنوں کی سنکھیا کی بات ہوئی تو کل بینجن جو ہمارے ہوتے ہیں وہ انتاریس ہوتے ہیں یہ لگو بھید کی بات ہوئی تو کل بھید ہمارے پاس ہوتے ہیں تین ٹھیک ہے انتسک بینجن اوشن بینجن اور سپرش بینجن یہ تین بینجن ہوتے ہیں تو دیکھیں جب آپ یعنی ہم بینجنوں کو بیبھاجت کریں تو بینجن ہمارے پاس جو بن کے تیار ہوں گے وہ کون کون سے تیار ہوں گے جب آپ انہیں ہم پہلے ہی بارک لکھتے ہیں ہم نے لکھا پہلے میں آپ کو اس کے ایک بار میں آپ کو پہلے لکھ کے بتا دیتا ہوں کھا گھا 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 چھا چھا جھا 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 ڈھا 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 ہی انہیں ہم لوگ سپرش بینجن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سپرش بینجن ان کی سنگھاپنیاب میں کتنی ہے تو بچوں 25 ہے انہیں پانچ ورگوں میں بیوازت کیا گیا ہے انہیں پانچ ورگوں میں بیوازت کیا گیا ہے پانچ ورگوں میں ویبھاجت ہیں یعنی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتائیں کہ اس پر سبینجن جو ہے انہیں پانچ ورگوں میں ویبھاجت کیا گیا ہے کون کون سے ورگ ہیں جرائش سے بھی سمجھ رہے ہیں تو ورگ ہے کور ورگ چور ورگ ٹور ورگ تور ورگ پور ورگ یہ ہمارے پانچ پرکار کے ورگوں میں ویبھاجت کیے گئے ہیں دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرتیک ورگ میں پرتیک ورگ میں پانچ پانچ ورڑ ہے پانچ پانچ ورڑ ہے ٹھیک ہے بیٹا پانچ ورگوں میں ویبھاجت کیا گیا ہے اور پرتیک ورگ میں پانچ پانچ ورڑ ہے یہ بات بھی یاد رکھیں اس پرکار سے ہو جاتے ہیں پچیس اسے دیکھیں تو اس کی شروعات میں جو اچھا ہے اسی سے اس کا نام بنتا ہے کور ورگ چور ورگ ٹور ورگ ٹور ورگ اور یہاں سے ہوا ہے یہ پور ورگ یہ پانچ پرکار کے ورگوں میں انہیں بھی بھی بھاجت کیا گیا ہے اگر اسے ٹیکنیکلی سفجھے کوھ کوھ سے بولیں گے تو یہاں پر کنٹ میں آپ کے جھنکار آئے گی کوھھا گھا گھا اسے تو یہاں پر جھنکار آئے گی اور اسی لئے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنٹ وڑا کیا بڑھیں گے کنٹ وڑا توہ سے بولیں گے تو آپ کی جیب تالوں میں تچ کرے گی چھا جھا جھنیا مردہ بولیں گے تالوں اور کنٹ کے آگے جو جیب کا یہ اگلا حصہ ہوتا ہے موہ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے جہاں پر جیب ٹچ کرتی ہے اسے ہم لوگ مردہ کہتے ہیں یہ تٹھا دڑا بڑا وہاں سے بولا جائے گا اگر دنٹ میں دیکھیں تٹھا دڑا تو آپ کی جیب دانت کو سپرس کرے گی تو وہ ہو جائے گا دنٹ وڑا اوست وڑ کی بات کریں تو جواب پڑ رہے ہوں گے تو آپ کا جو اوٹ ہوگا وہ دونوں آپس میں سٹے گا تو اسے یوگر اوست وڑ بھی کہا جاتا ہے دونوں چیزیں آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں تو کبھی کبھی جو ویعا کرنا لوگ ہوتے ہیں سپرش بینجن کی سمجھا سمجھا ستائیس مانتے ہیں جیسے کسی کسی کتاب پہ دیکھیں گے تو یہ ستائیس لکھا رہے گا اس میں دو برنوں کو اور ملائے ہیں ز اور ف ز اور ف دو کو اور ملائے لیتے ہیں تو یہ ستائیس ہو جاتا ہے آپ انہیں پچیس مانیے گا اتنی بات کلیر ہوئی اب بات آتی ہے کہ ان سے کچھ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں کیا بلکل ہو سکتی ہیں ان سے ہم لوگ اور بھی دھیر باتیں سیکھیں گے کیا کیا سیکھیں گے جیسے اس میں سنگھرسی کیا ہے اس میں سنگھرسی کیا ہے ان سب چیزوں کو ہم لوگ یہیں سے سیکھتے ہوئے چلیں گے تاکہ ایک جگل سے ہی ہمارا یہ کام قدم ہو جائے ٹھیک ہے اب گھوز کے آدھار پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں دو باتیں ہیں آگھوز اور سبھوز سبھوز کو ہی گھوز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اوپر ہم بیٹار میں تھوڑا سا اسے آپ لوگ ایک بار لکھ لیں پھر آگے بتاتے ہیں جلدی جلدی کور کر دیں چلیں میرے پیرے بچوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جلدی سے جلدی یہ چیزوں کو کور کر لیں ٹھیک ہے چلے آئی ہوپ یہ آپ لوگ اتار لیا ہوں گے اب دیکھیں اتنا ہم لوگ سیکھے ہیں اب اس کے بعد یہ ہم چلیں گے تو ہمارا جو اور ورڈا ہوتے ہیں وہ اگلا ہوتا ہے یارو لگو تو ٹھیک ہے سا stab ٹھیک ہے شے अब آگے دیکھتے ہیں यर लव श स स ह ठीक है इन دوरों میں यर लव को अंतस्थ वेंजन कहा जाता है क्या कहा जाता है अंतस्थ वेंजन अंतस्थ वेंजन कहा जाता है इनकी संख्या कुल कितनी हुई चार अब देखे ह की महिमां बहुत है ह को हम लोग बहुत बर्णो के नाम से जानते है ह को हम लोग काली बर्ण भी कहते है کلکر لے وڑ بھی کہتے ہیں کلکر لے ونجن ہر کو ہم لوگ سورینتریہ ونجن بھی کہتے ہیں یہ سب ہی پرکشاؤں میں پوچھے جاتے ہیں سورینتریہ ونجن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک کتنے ہو گئے ابھی آپ نے دیکھا کونکور بینجن ابھی ہم نے دیکھا پہلا سپرش بینجن پہلا سپرش بینجن سنکھا پچیس دوسرا ہم نے دیکھا انتست بینجن انتست بینجن سنکھا کتنی چار تیسرا ہم نے دیکھا اوشن بینجن سنکھا کتنی چار اور کل ملا کے ہوئے تینتیس تو موڑ روپ سے دیکھیں تو ہمارے بینجن ہوتے ہیں تینتیس ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں جرائن کا اور ویبھائزن کرتے ہیں تو یہ ہم بچوں غوز کی آدھار پر دیکھیں تو بینجنوں کو دو پرکار سے باتا گیا ہے اب کچھ ورڈ اور بچ جاتے ہیں غوز کی آدھار پر بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے کچھ اور بتاتا ہوں جیسے کچھ بینجن ہے جیہے ہم سانیوکت بینجن کہتے ہیں سانیوکت بینجن کیا ہے جراؤن ہے ہم سمجھیں سانیوکت بینجن وہ بینجن ہے جو ایک سے ادھک برڑوں سے مل کر کے ایک تیسرا برڑ بناتے ہیں تو سانیوکت بینجنوں کی سنٹھا کتنی ہے چار ہے اس سے پریشہ میں پرشت بنتے ہیں سانیوکت بینجن سے سانیوکت بینجن کتنے ہیں چار ہے کون چھت تر گیاں اور سا چھت کیسے بنا ہے کون اور شا سے مل کر چھت بنا ہے تا اور را سے مل کر تر بنا ہے جا اور یاں سے مل کر یاں بنا ہے اسے جیاں بڑھا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ پرشم بوچا جاتا ہے شا اور را سے مل کر گئی آپ کا شرا بنا ہے ٹھیک ہے؟ شا اور را سے مل کر گئی شرا بنا ہے تو یہ سانیوکت بینجنوں کی سنٹھا پوچھے تو چار اور سانیوکت سورو کی بھی سمکھا پوچھے تو کتنے چار تو سانیوکت سورو اور سانیوکت بنچن دونوں کتنے کتنے ہوتے ہیں? چار ہوتے ہیں کلیر ہوئی بات اب بات آتی ہے کہ دو اور ہوتے ہیں جسے ہم دھگوڑ بنچن کہتے ہیں ک날ہاں کہتے ہیں? دھگوڑ بنچن دھگوڑ بنچن یہ بھی ایک بششت بنچن ہے دھگوڑ بنچن اس کا بہت نام ہے اس کا بہت نام ابھی ہم چرچہ کریں گے دوبڑ بینجن کون کون سا ہے بھئیہ ایک ہے رڈا اور ایک ہے رڈا رڈا اور رڈا یہ دونوں کیا ہیں دوبڑ بینجن ہیں ٹھیک ہے چو تو یعنی ہم پوری اب بینجنوں کو گلیں تو اب آپ کہیں گے سپرش بینجن جو ہوئے ان کی سنکھا ہو گئی 25 انتست بینجن ان کی سنکھا ہو گئی 4 اوشم بینجن ان کی بھی سنکھا ہو گئی 4 سنیوکت بینجن کی جدی میں باند کروں تو سنیوکت بینجن بھی پر پاس ہیں 4 اگر میں اس کے بعد آپ سے بات کروں دگن بینجن تو دگن بینجن کی بھی سنکھا کتنی 2 اگر آپ اسے جوڑیں تو 25,4,29,29,4,33,33,34,37,37,37,42,49 تو کل یہاں پر جو ہوئے وہ 49 ہو گئے اتنی بات آئے ہو کہ سب بچوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی اسے ایک بار آپ لوگ لکھ لیں اسے ایک بار سب بچے لکھ لیں 93 93 94 موسیقی 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 تب بھی پورا کام کرے گا اگھوز اور سبھوز یا اگھوز یدی ہم اگھوز کی بات کریں تو ویورد اگھوز کہلائیں گے جن کے اوچارن میں کم سوانس کی جرور پڑے ایسے ونجن ایسے ونجن جن کے اوچارن میں جن کے اوچارن میں کم سوانس کی جرورت ہوتی ہے کم سوانس لگے انہیں اگھوز کہتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا الپرہ مہا پڑے سے کہتے ہیں ان کے لئے کیول سوانس کی اوشکتہ پڑتے ہیں کیول سوانس کی اوشکتہ کیول سوانس کی اوشکتہ ہو تو اسے ہم لوگ اگھوز کہیں گے اور اس میں کیول گونج کیا ہو سکتہ ہو جو کیول گونجے کیول گونج کیا ہو کیول گونج کیا کیول ناند کی اوشکتہ ہو ٹھیک ہے تو اسے ہم لوگ کیا کہیں گے سکھوس کہیں گے اب دیکھیں کچھ لوگ ایسا بیبھاجیت کر دیئے ہیں ناد والے ستھاروں میں کہ جو پرثم اور دوتی ورنہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے ابحوثوں ہوتے ہیں اور باقی جو تیسرے چوتھے اور پانچکی ورنہ ہوتے ہیں وہ سب ابحوث ہوتے ہیں ان کی بھی بات صحیح ہے تو یہاں پر میں ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا پرثم ایوام دوتی ورنہ پرثم ایوام دوتی ورنہ اگھوش بینجن ہوتے ہیں اگھوش ورنہ کہلاتے ہیں پرکشاہوں میں اس سے پرشن بھی پوچھتے ہیں چھیک جی اگھوش ورنہ کہلاتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ترتیو چطورت ایوام پنچم ورن ایوام پنچم ورن سبھوش اتوا بھوش ورنہ کہلاتے ہیں اتوا بھوش ورنہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ باتیں ہوئی سبھوش یا گھوش ورنہ کہلاتے ہیں تو اسے آپ ایک طریقے سے چاہیں تو میں لکھ بھی دیتا ہوں اگر ہم بات کریں کو چھا ٹا ٹا پو اور خ چھا ٹا تھا ٹا یہ کون سے بڑھ ہیں تو آپ انہیں کہیں گے یہ اگھوش بڑھ ہیں لگے ہاتھ ایک چیز اور جان لیجئے اوشم بینجن اوشم بینجن اوشم بینجن بھی اوشم بینجن بھی اغوش بڑھ ہوتے ہیں اغوش بڑھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اغوش بڑھ ہوتے ہیں کون کون سے اس میں سے ہا نہیں ہوتا ہے یاد رکھے گا یہ تینوں تو ہوتے ہیں لیکن ہوا نہیں ہوتا اگر ہم بات کریں اگلے کی سبھوز کی تو اس میں کچھ چیزیں آپ کو یاد اٹھنا ہے سبھی سوار سبھی سوار خوش بڑھ ہوتے ہیں خوش بڑھ ہوتے ہیں پہلے تو یہ یاد رکھے دوسری بات یہ کہ ہا اور انتست بینجن انتست بینجن مطلب یا ر ل و یہ سب بھی کیا ہوتے ہیں آپ کے سوار کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا ابھی ہم لوگوں نے سیکھا اب اسے آپ لوگ نوٹ کر لیں اور اس کے آگے کی جو بات ہوگی او ہوگی پریتن کے آدھار بر اور سامانے آدھار بر اسے ہم لوگ آج نہ سیکھ کر اسے ہم آج نہ سیکھ کر اگلے لیکچر میں سیکھیں گے اسے آپ لوگ کافی کر لیں اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے اگلے لیکچر میں اگلے دن ہندی میں جب آپ کو بتائیں گے تو اس کے آگے کی کہانی پوری کریں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں تو آج یہیں تک رکھتے ہیں ملتے ہیں آپ سے میت کے پیرڑ میں ٹھیک کیو ٹھیک ہے